اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی کسی بھی ایپ کو ڈپلائی کرنا ہے ہیروکو کے اوپر تو اس کے لیے جو پرسیجر ہے سب سے پہلے یہ ہیروکو جو ہے یہ آپ کو فری آسٹین پروائیڈ کرتی ہے اور آپ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیسٹنگ پرپس کے لیے اس کے اوپر پوست کر سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں لائیو کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ نہیں کہ یہ بہت فاسٹ ہوگا اگر اس کی آپ نے فاسٹ سروس لینی ہے تو وہ تھوڑی سی پیڈ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کو آرز ملتے ہیں کیونکہ اتنے آرز جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں آپ کا اس کے اوپر تو اس کے اوپر ڈائنوز ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ کو فاسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ تھوڑے بائے کرنے پڑتے ہیں لیکن ویسے جو ہے اگزارہ کر جاتی ہے یعنی اگر تھوڑی بہت ٹریفیک کو دس پندرہ بیس لوگ دیکھیں تو وہ حرام سے اس کو کور کر لیتی ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں گے ٹیسٹ پرڈکشن کے لیے اور اس کے کیا کیا پرسیجر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایرر آتے ہیں کافی اور یہ بقاعدہ پرسیجر ہے پہلے میں نے بھی اس کے اوپر اپلوڈ کرتا رہا ہوں لیکن آج پھر دوبارہ سے میں نے اپلوڈ کیا لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے دوبارہ ایک پرسیجر نکال رہا ہے تو اس کو آپ پروپر فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے جو اپنا پروجیکٹ بنایا ہے وہ تھا پائی چام کے اندر جو ہمارا موویز کا پروجیکٹ چر رہا تھا ہم اس کو اپن کر لیں گے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اوپر آکے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے ہیروکو کے اوپر یہ فری اکاؤنٹ ہے یہ اس کے اوپر آنا ہے اور آپ نے لاک ان ہو کے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے وہ ہے آپ نے گٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے صرف گٹ گٹ آپ نے یہ گٹ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سکسٹی فور بٹ کا ہوگا یہ ونڈوز کا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ نے ہیرو کو کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے کر لینے ہیں یہ ان کے ڈیف سینٹر پہ جائیں گے تو یہ آپ کو ادھر سے انسٹال کر لینے گے ونڈوز والے اور ادھر سے او ایس والے یہ جب آپ نے کر لینے تو یہ گٹ اور یہ ہیرو کو جب یہ دونوں انسٹال کر لینے ہیں تو ہیرو کو یہ آپ کا یہ اپنا پاتھ سیٹ کر لیتا ہے جہاں یہ جب انسٹال ہوتا ہے جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ اپنے پاتھ سیٹ کر لیتا ہے انوائرمنٹ ویریابلس کے اندر تو پھر بھی آپ نے ایک دفعہ انوائرمنٹ ویریابلس کے اندر جانا ہے اور جا کے ادھر آپ نے دیکھنے یہ دونوں ایکٹیو ہیں ہیرو کو کرے گا وہ آپ کا اس جگہ پر جا کے پاتھ اپنا ایڈ کر لے گا یہ ہروکو بن یہ میں نے f کے اندر اس کو انسٹال کیا ہوئے آپ کا c کے اندر انسٹال ہوگا تو خود ہی یہاں پہ ایک path head ہوا ہوگا آپ نے path کے اندر جا کے دیکھ لینے ہروکو اورد سلیش لین والا جو ہے وہ آپ کا مجود ہے ٹھیک تو جس طرح میں نے ادر اس کو f کے اندر انسٹال کیا ہوئے ادھر ہروکو یہ پڑا ہوئے اور یہ bin آنپنے foulder کے اندر جانا ٹھیک ہے اگر آپ کا وہاں میں path نہیں ہے اگر آپ کا C کے اندر ہے جہاں بھی ہے اس طرح آپ نے hiroku کے اندر آنا ہے bean کے اندر آنا ہے اور یہاں پر click کر کے path کو copy کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کے جب جو environment variables ہیں یہ جو ہیں یہاں پر آ کے آپ نے ایک new کر کے یہاں پر new کریں گے تو وہ path کو جو آپ نے add کر لے اسی کو open کر کے یہاں پر new کریں گے وہ کہہ گا یہ path add کر لیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے یہ پہلے سی جو add ہوئے یہ تو اس کے اوپر ہو گئے यूजर वेरियبل्स है ठीक है लेकिन यह जो system वेरियبل्स है इन के अंदर भी आपने path head करना है अब system वेरियبل्स अग मुझे access नहीं दे रहा है तो उन तक जाने के लिए आपने क्या करना है इसको close कर देना है system वेरियبل्स अग जाने के लिए پر آپ نے کنٹرول پینل پر چلے جانا ہے کنٹرول پینل پر جانا سسٹمینڈ سیکیورٹی پر جانا ہے اور پھر سسٹم کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر چینج سیٹنگز آ رہا ہے ا 목 Seeing اس کو اوپن کار لینا ہے اور یہاں ایڈوانس میں چلے جانا ہے یہاں انوارمنٹ وری بال آ رہا ہے اب یہ آپ کو واپشن دے رہا ہے کو ایڈٹ کرنے کی یہاں سے آپ نے پاتھ دیکھنا ہے کدھر ہے یہ پاتھ لکھا ہوا ہے اس کے ڈبل کلک کریں گے تو یہ ادھر آپ کو دے رہا ہے اپشن ایڈ کرنے کی اگر آپ نے دیکھنا یہاں پہ ہیروکو ایڈ ہے اگر نہیں ایڈ ہے تو آپ نے یہ نیو کر کے اور وہ جہاں پڑا ہوا ہے بین کے فولڈر کے اندر جا کے پاتھ کاپی کر کے تو آپ نے لیانا ادھر آپ کا سی ہو گیا جو بھی ہو گا وہ کر لینا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد یہ جب یہ آپ نے انسٹال کر لیا اپنا پروجیکٹ ادھر یہ گیٹ بھی انسٹال کر لیا یہ بھی انسٹال کر لیا اور یہ سارا کچھ کر لیا تو جو نیکسٹ پروسس ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ اوپن کرنا ہے یہ ہمارا پروجیکٹ تھا اس کو آپ نے ایک دفعہ چلانے سے پہلے اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو چلا کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا چال رہا ہے یعنی صحیح حالت میں ہے کہ اب آپ اس کو اپلوڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو اس کو ایک دفعہ چلا کے دیکھ دیتے ہیں یہ ہمارا صحیح آرت میں ہے اس کو کوئی مووی اوپن کرنی ہو کوئی مووی جو ہے وہماری چال رہی ہے ٹھیک ہے یعنی سارا صحیح ہے پیچھے چلتا ہوا ہم نے چھوڑا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے ادھر سارے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو سیم ٹو سیم فالو کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے تو آ جانا ہے ادھر ایک فائل بنانی ہے ہوم ڈیریکٹری کے اندر اب ہوم ڈیریکٹری روڈ ڈیریکٹری کیا ہے یہ پڑا ہوئے میرا کون سا تھا یہ والا یہ پروجیکٹ ہے ایک تو یہ باہر باہر ہوگا اس کے اندر نہیں آپ نے جہاں پہ آپ کا مینج ڈاٹ پی وائے فائل پڑی ہوئے ادھر آ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ کے ایک پروک فائل بننی چاہیے یہ آپ نے ادھر سے بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر کیا روڈ ڈیریکٹری میں یہ دیکھیں یہ مینج ڈاٹ پی وائے والی یہ پوری لائن ہے یہ کس کی انڈر ہے یہ سارے سیبلنگز ہیں ایک دوسرے کی یہ مینج ڈاٹ پی وائے ڈی بی او ایسکل لائٹ یہ سارے ایک ہی فائل کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے اسی فائل کے اندر دوسرا بنانا ہے یہ دیکھیں مینج ڈاٹ پی وائے یہ سارے اسی فولڈر کے اندر ہم نے نیا بنانا ہے اسی فولڈر میں بنانے کے لیے جو اس کا پیرنٹ فولڈر ہے نا یہ والا اس کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے نیو کریں گے تو فائل پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے اس کا نیم یاد رکھنا ہے کیا بنانا ہے پی کپیٹل رکھنا ہے پروک فائل یہ سیم تو سیم اس طرح نیم ہونا چاہیے اور یہ اس کو انٹر کر لینا ہے اب یاد رکھنا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے جا کے بناتے ہیں نیو کریں گے اور ادھر سے ٹیکس ڈاکومنٹ کر کے پروک فائل فائل بناتے ہیں تو اس کے ساتھ یاد رکھنا ہے یہ آٹومیٹیکلی کبھی کبھی ڈاٹ ٹیکسٹ ہی لگ جاتا ہے تو آپ نے وہ نہیں لگنے دینا ٹھیک ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے جو ہم نے یہ والی بنائی ہے یہ پروک فائل ادھر سے ہم نے بنا لی اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے اور اس کے اندر جا کے آپ نے لکھنا ہے ویب ٹھیک ہے اور اس کے آگے سیمی کالن دینا ہے پھر یہ ایک سپیس دینی ہے یہ سپیس اگر نہ دیں تو یہ بھی جو ہے مسئلہ کرتی ہے جی یونی کارن لکھنا ہے ٹھیک ہے کارن اور پھر آگے آپ نے اپنے پروڈیکٹ پروڈیکٹ کا نیم لکھنا ہے ایپ کا نیم نہیں لکھنا ایپ ہمارا ہے مووی ایپ یعنی جس کے اندر ہماری ایپ پڑھی ہوئی ہے پروڈیکٹ کا نیم لکھنا ہے جو روڈ ڈریکٹری کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیا نا مسئلہ یہ آپ کی روڈ ڈریکٹری ہے یہ کس لڈر کے اندر پڑھی ہوئی ہے ایکس پروڈر مووویز کے لڈر پڑھی ہوئی ہے میں ایکس پروڈر مووویز کے اندر ہوں تو یہ آتا صرف آپ نے اس پروجیکٹ کا نام لکھنا ہے ایکس پروڈر مووویز تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے Mediterranean موویز ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ نیم لکھ لیا ہے پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈبیو ایس جی آئی یہ ڈاٹ ڈبیو ایس جی کے لیے یہ ایکس پروجرامر موویز ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس فائل پڑی ہوئی ہے ڈاٹ ڈیو ایس جی آئی یعنی یہ جو آپ کا یہاں پہ ہوگا پروجیکٹ نیم وہی اسی کے نام سے ادھر اندر ایک فائل بنی ہوگی ٹیکس پروگرامر موویز کے نام ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی پڑھی ہی ہے ڈبلیو ایس جی آئی فائل ٹھیک ہے یہی آپ کے پروجیکٹر نیم ہے تو یہ ڈاٹ ہم اس فائل تک ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ڈاٹ لگا کے ڈاٹ ڈبلیو ایس جی آئی ڈبلیو ایس جی آئی ڈاٹ پی وائی نہیں لکھنا اس کے ساتھ ڈاٹ پی وائی بھی لکھا ہوئے لیکن اس کو آٹومیٹکلی بتایا کہ یہ وہ والی فائلز ہیں اب اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے ہائیفن ہائیفن لاغ ہائیفن فائل اور سپیس دے کے پھر ہائیفن اس کو ایک دفائی در سے یہ میں فائل بھی ساتھ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ ایرر نہ آئے کسی یہ ہو گیا ہمارا اس کو اس سے آ جانا ہے یہ ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے یہاں پہ آپ نے ایک فائل بنانی ہے رن ٹائم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہاں پہ جدر مینج ڈاٹ ٹی پہ پڑی ہوئی ہے نیو فائل کریں گے ٹیکس ڈاکومنٹ کریں گے رن ٹائم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے جو آپ پائیتھن جو یوز کر رہے ہیں اس کا اس کو نیو ٹرمینل پہ جاری ہے پائیتھن ہائیفن ہائیفن ورین لکھیں یہ کہیں پہ بھی لکھیں گے آپ کا تو یہ بتا دے گا آپ کا کون سا ورین ہے اس کو کاپی کر لینا ہے یہ آپ باہر کمانڈ لائن پہ بھی لکھیں گے تو یہ آ جانا ہے کنٹرول سی کرنا ہے اور اس کو آگے آپ نے رن ٹائم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے اندر پیسٹ کر دینا اور اس کو سیو کر دینا یہ نیکس ٹیپ بھی ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے نیکس ٹیپ یہ والا بھی ہو گیا رن ٹائم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اس کے بعد آپ نے جینگو ہیرو کو انسٹال کرنا ہے آپ نے یہاں پر نا تو ہم وہ انسٹال کر لیں گے سیٹنگز میں جائیں گے انٹر پروجیکٹ انٹر پیٹر میں جائیں گے ایڈ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ جینگو ہیرو کو یہ آگے اس کو انسٹال کر لیں اگر آپ کا کہیں پہ ایرر آئے جب آپ کریں تو آپ نے دیکھ لینا ہے دوبارہ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیں یہ آپ کا چلنا چاہیے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ پہ آپ نے سیٹنگز میں آ جانا ہے گو تو یور پروجیکٹ سیٹنگز ڈاٹ بی بھائی یہ میرے پروجیکٹ کی سیٹنگز ہیں سیٹنگز میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے سب سے پہلے یہ جو چیز ہے نا ادھر جو لکھا ہوئے ایمپورٹ جینگو ہیرو کو جو ابھی ابھی ہم نے انسٹال کیا ہے اس کو سب سے اوپر جا کے لکھ دینا یہاں پہ یہ ایمپورٹ ہم نے کی گئے ہیں دوسری چیزیں یہاں پہ ایمپورٹ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے فائل کے جو پروجیکٹ آپ کا انڈ اور جہاں پہ انڈ اور ہے وہاں پہ یہ تینوں پیسٹ کر دینی ہے ٹھیک یہ ہے اس کے میں بتاتا ہوں کیا ہے یہ سٹیٹک فائلز ڈی ای آ رہی ہے آپ سپیسنگ کو دھیان رکھیں اس کو بیٹ کر لیں اور یہ او ایس آپ کا ایمپورٹ نہیں ہوئے اوپر جا کے او ایس بھی ایمپورٹ کر رہے ہیں یہ اب نہیں دے رہا ہے یہ سٹیٹک فائل ڈیریکٹری ہے اور یہ سٹیٹک ہے اس کے اندر آپ نے فائل کا نیم دے دینا کہ جو سٹیٹک فائلز ہیں ان کے لیے آپ نے اس فولڈر میں جانا ہے اور سٹیٹک روٹ کے لیے بھی آپ نے اس کو اس طرح ڈیفائن کرنا ہے جس طرح ادھر لکھا ہوا ہے اور جنگو ہیروکو اور ان کی جو سٹیٹنگ ہیں وہ ادھر لوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سٹیٹک کا جو فولڈر ہے یہ آپ کا بنا ہوا ہو اسی کے اندر ہی روٹ ڈیریکٹری کے اندر آپ کا سٹیٹک کا فولڈر بھی ہو اور ٹیمپلٹس کا فولڈر بھی ہو ٹھیک ہے جو ٹیمپلٹس کا سٹیٹک کے فولڈر کی دیتے ہیں ادھر ہم آگے کہ یہ سٹیٹک کے اوپر آپ نے جانا ہے سٹیٹک فائلز کے لیے اور ٹیمپلٹس کا ادھر اوپر ٹیمپلٹس آ رہے ہوں گے یہ ٹیمپلٹس آ رہے ہیں ان کے اندر ادھر ہم اس کی ڈیریکٹری ڈیفائن کرتے ہیں بیس ڈیریکٹری ٹیمپلٹس یہ ہم نے پروجیکٹ کے اندر ہی دیکھا تھا یہ اگر آپ کی نئی ادھر ڈیفائن ہوئی اگر آپ کا یہ ایمٹی ادھر یہ خالی ہے یہ والی سینٹر یہ صرف سکیئر بیس ڈیریکٹری ٹیمپلٹس آتی ہے تو آپ نے بیس ڈیریکٹری ٹیمپلٹس کے اندر ہی دیکھا ہے فارورڈ سلیچ لکھنے ہو جو ادھر آپ نے پولڈر بنائی جس کے اندر آپ کی ڈیریکٹری ٹیمپلٹس کے اندر رکھا ہے تو میں نے ادھر ٹیمپلٹس کے بنا گیا ہے یہ یاد رکھیں یہ ساری اسی کے اندر ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا یہ پڑا ہوئے پڑی ہوئی ہے وہاں پہ پڑی پروک فائل بننی ہے وہاں پہ رن ٹائم ڈاٹ ٹی اکس ٹی وہاں پہ آپ کا جو ٹیمپلٹس ہے وہاں پہ ٹیٹیک ہونا چاہیے یہ ٹیٹیک ہے اس کو ٹیٹیک کر دینا ہے ایک منٹ میں اس کا نیم چیز کرتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹیٹیک یہ ہو گیا اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ڈی بگ گیا ہے آپ کا یہ ٹرو ہے ادھر اس کو آپ نے فالس کر دینا ہے جو ڈی بگ گیا ہے یہ جب ہوتا ہے تو یہ آپ کا پورا ٹریس بیک کرتا ہے پورے آپ کے پروجیکٹ کے اندر تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ جب آن لائن ہو تو یہ آپ کو آپ ڈی بگ کی بھی جو ہے اس کو بھی کریں ٹھیک ہے تو یہ ساری چینجز کر لیں اس کے بعد نیکس دیکھتے ہم ڈی بگ جو ہے اس کو فالس کر لیا you have folder with static static کے نام سے ہم folder ہے تو set your secret key as your environment variable یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ تو ویسے ہی ہم نے ایک ٹیسٹنگ پروجیکٹ میں ہے لیکن جو آپ نے ریال ورڈ پروجیکٹ بنانے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ جو secret key ادھر آ رہی ہے یہ ولی یہ آپ نے open نہیں اس طرح پروجیکٹ کے ساتھ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی کسی کو مل جائے تو وہ پھر آپ کی وہ جو hosting وغیرہ ہے اس کے اندر جو مسئلہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک environment variable بنا لینا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کس طرح بنانا ہے آپ نے ادھر ہی جانا ہے environment کس طرح نہیں control panel میں جانا ہے system and security میں جائیں گے system میں جائیں گے change setting میں جائیں گے advance میں گے environment variables میں گے ادھر جا کے new کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے variable کا name کیا رکھنا چاہا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں movie کی movie کی میں نے name رکھا ہے اور میں ادھر سے اپنی جو ہماری settings ہیں یہاں سے secret کی جو کدھر پڑی گی تو copy کریں گے پوری کو اور اس کو آکے کدھر paste کر دیں گے value جو ہے کی کی وہ یہ ہے اور اس کو ok کر دیں گے یہ ہماری movie کی کے نام سے یہ ادھر variable بن گیا ہے اب اس variable کو ہم ہم ادھر pass کریں گے ٹھیک ہے ادھر اس کو ہٹا دیں گے اور os.environment environment variable کے لیے اس کا اور ادھر لکھ دیں گے movie ٹھیک ہے یہ بنانے کے بعد آپ ایک دفعہ چلا کے دیکھ لیں کہ آپ کے environment variable کو access مل رہی ہے وہاں سے تو یہ چلا کے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو دوبارہ ہے ہم یہاں پہ نہیں بلکہ یہ ادھر ہماری کال جو رہی ہے اسی کو refresh کرتے ہیں ہے ڈھو Arsenal ۔ یہ کہہ رہے اس.environment movie کی سیکریٹ کی ڈھوinge ڈھو deal ڈھو 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 موسیقی 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 اچھا 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 کر دیتے ہیں اب جلا کے دیکھتے ہیں کدھر گیا پڑا نہیں اس کو پھر ابھی کے لئے موسیقی 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 اس کوٹ رو کر دیتی ہیں اس کوٹرو کر دیتی ہیں موسیقی 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 وہ شاید میرے خیال میں کی بھی صحیح ہوگی ہے جو جب سرور آپ کا نا آف ہو گیا ہو نا ادھر سے سرور بھی آف ہو جاتا ہے ریفیوز ٹو کنیکٹ آرہا تو آپ نے اس کو دوبارہ رن کر کے تو دوبارہ دیکھ رہنا ہے مینج ڈاٹ پی بھائی دوبارہ رن کر کے دیکھا تو ہمارا چل گیا ہے اس کو ایسی رہنا دیتے ہیں ڈی بگ جو ہے اس کو ہم فالس کر دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ڈی بگ فالس کرنے چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ڈی بگ فالس بھی ہو گیا ہمارا پھر نیکس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی یونی کور انسٹال کر لینا ہے وہ آپ یہاں سے کر لیں ادھر لکھ لیں آپ پیپ ادھر نہیں نیو ٹرمینل پہ لکھ لیں آپ تو یہاں پہ لکھ لیں پیپ انسٹال جی یونی کور یہاں سے بھی انسٹال ہو جائے گا اور نہیں تو یہ سکسیسفل انسٹال ہو گیا نہیں تو آپ ادھر جائیں سیٹنگ میں جائیں ادھر جائیں ایڈ کریں ادھر جی یونی کور یہ جی یونی کور نہ آگیا ٹھیک ہے یہاں سے کرنے گا وہاں سے یہ انسٹال ہو گیا اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا پیپ فریز ریکوائرمنٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہ کہ کرے گا جتنی بھی آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فریز کر دے گا ہم نے ساری چیزیں انسٹال کر لی ہیں فریز یہ کیا ریکوائر یہ فائل آپ کی پہلے نہیں بنی ہوگی لیکن یہ آپ بنا بھی دے گا ٹھیک ہے یہ بن گئی ہماری ہے اب جو نیکس ٹیپ آپ نے کہ کرنا ہے ہیرو کو لاغن کرنا ہے ٹھیک ہے ہیرو کو لاغن کیا لاغن کیا اگر آپ وہاں پہ لاغن ہے پہلے سے میں یہاں پہ چکے لاغن ہوں پہلے سے تو یہ کیا کرے گا مجھے صرف ایک پیج دکھا دے گا جس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور کوئی بھی بٹن دبا دیں اگر لاغن ہونے لاغن کا ایک پیج دکھا دے گا تو میں لاغن کروں گا تو یہ لاغن ہو جائے گا یہ کہہ گا you can close اس پیج تو اس کو موف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ نے ایپ کریئٹ کرنی ہے اب اپنی ایپ کو نیم کیا رکھ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کا ہیرو کو ٹی آر ای 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 ٹی کریئٹ اور اگر آپ نے نیم رکھ دینا اگر آپ کچھ بھی نہ رکھیں گے ادھر اینٹر کریں گے تو یہ بائی ڈی فارڈ کوئی نہ کوئی نیم جنریٹ کر لی ہے تو آپ نے ادھر نیم رکھ دینا ہے میں رکھتا ہوں ایکس پرو اووی ای 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 ایس ایکس پرو موویز دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے اس کے پاس نہیں ٹھیک ہے اس نے مجھے یہ بتا دیا اب آپ نے ادھر جانا ہے اپنے ادھر اس کے ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیش بورڈ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کی وہ مووی آ گئی یہ جو آپ نے ابھی ابھی اس کو نیم دی ہے یہ آ گئی اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے آ جانا ہے سیٹنگز کے اندھر ادھر ایڈ بلڈ پیک پہ کلک کرنا ہے اور اس کو بتا دینا ہے کہ میں ہے جو ہے پائیتن لیں گے جس کا ہے اس کا رہا ہوں تاکہ یہ جب ایٹھ کرے تو پائیتن کی ساتھ سے پھر ڈپلائی کے اندر آ جانا ہے آپ نے ڈپلائی کے اندر اس نے سارا پرسیجر بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو ہیرو کو لاغن بھی ہم ہو گئے ہیں اور گٹ اینٹ نہیں ابھی ہے تک ہم نے کیا تو گٹ اینٹ کر لیں گے گٹ اینٹ کریں گے یہ یہاں بھی میں نے لکھا ہوا ہے پرسیجر کے اندر آگے اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی کدھر گیا یہ یہ جو ہماری ایپ کو اس نے جو نیم دیا ہے نا وہ کون سا دیا ہے در سیٹنگ میں آتا ہوں میں آپ کو نیم دکھا دیتا ہوں یہ نیم دیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پہ جو آپ سیٹنگ میں جائیں اپنے یہاں پر اس کی سیٹنگ ڈاٹ پی وائی میں یہاں الاؤڈ ہوسٹ آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ادھر خالی ہے یعنی یہ کوئی بھی جو ہوسٹ ہے یہ اس کو لوگ آ سکتا ہے یعنی کوئی بھی آ کے اس کو اکسس یعنی کوئی بھی یہ جو ویب سائٹ ہے آپ کی یہ کس کس جگہ پہ چال سکتی ہے تو میں آ چاہتا ہوں کہ صرف جو میرا دیا ہوا لنک ہے نا یہ اسی پہ چلے ایک تو جو میں یہاں پہ اپنے ادھر بائی ڈیفارٹ سسٹم میں چلا رہا ہوں اور ایک ادھر چلے جو مجھے ابھی وہاں سے ہی روک ہوا رہا نہیں لنک دیا تو میں صرف یہ دو جگہ پہ چلانا چاہ رہا ہوں اور کہیں پہ تو میں اس کو کاپی کروں گا لنک کو تو میں اس کو لوڈ ہوسٹ میں لکھ دوں گا کہ آپ کو ایک ہوسٹ یہ بڑا لوگ ہے اور دوسرا کاما لگا کے ادھر جو اوپر یہ ہوسٹ جو مارا اس کے اندر آتا ہے ون ٹو سیون پوائنٹ زیرو پوائنٹ ادھر لکھ دیں گے ون ٹو ادھر لکھ رہا ہوں ون ٹو سیون پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون یہ اتنا لکھ لیں ٹھیک ہو گیا وہ آگے ایڈ تھوزن بھی لکھنا تو وہ بھی لکھ رہا ہوں یہ ہو گیا یہ دونوں آپ کے لوڈ ہوسٹ ہیں اس کے بعد جو لوڈ ہوسٹ بھی ایڈ کر لی اب آپ نے گٹینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے ادھر آگے گٹینٹ کر لیتے ہیں گٹینٹ کیا اس نے کہا انیشلائز ایمٹی گٹ رپازٹری اس نے گٹ رپازٹری ہے یہ دیکھیں یہ بنا دی ہے گٹ رپازٹری اگر نہ شہ رہی ہو تو آپ نے اوپر سے دیکھ لینا ہے ایدھر ہیڈن آپ کے چیک ہیں تو یہ آپ کو شہ ہو گیا گٹ رپازٹری بن گیا آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے اس نے آپ پہلے سی جنریٹ کر کے دیا ہو گیا ڈپلائے میں جائیں گے یہاں پر تو اس نے پہلے سی بتایا گٹینٹ اور اس نے آپ کے نیم کے ساپ سے بنا دیا ہے جو آپ نے ابھی نیم رکھا تھا اس کو کپی کریں گے اور ادھر آ کے پیسٹ کر دیں گے اگر نہ بھی ہو تو یہی سے کرنا ہو ہیرو کو گٹ اور ریموٹ ہائیفن اے اور آگے جو آپ نے اپنی نیم رکھا ہے وہ والا اس کو دے دیں گے تو یہ پکڑ لے گا اس نے کر لیا ہے ابھی آپ اس کو اگر چیک کرنا ہو تو آپ کا یہ ریموٹ ہو بھی گیا تو آپ نے اس کو پہلے دیکھ رہنا ہے گٹ ہائیفن وی کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنیکٹ ہو گیا ہوں ایکس پرو گٹ موویز ڈاٹ اس سے ہی میں فیچ کروں گا اور یہاں پہ ہی پوش کروں گا ٹھیک ہے یہ دونوں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے گٹ ایڈ ڈاٹ کر دیں گے گٹ ایڈ ڈاٹ ساری کو ٹریک فائلز میں لے آؤ اور اس کے بعد کمیٹ کر دیں گے گٹ کمیٹ ہائیفن اے ایم پھر آگے آپ نے کوئی بھی نہیں لکھتے ہیں یہ ہو گیا اور سب سے پہل سب سے لاسٹ پہ جا گیا آپ نے پوش کر دینا ہے گٹ پوش ہیروکو ماسٹر تو ہم کر دیتے ہیں گٹ پوش ٹھیک ہے یہ کافی کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیز رہ جاتی ہے تو یہ جو ہے آپ کو ایرر دینے لگ جاتا ہے یہ ساری انسٹرکشن آپ نے فالو کرنی ہے تو آپ کا ہو جائے گا انوائرمنٹ ویریبلز بھی جو ہیں وہ آپ اگر وہ فالو کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا میں نے ادھر نیچے لنکس بھی ایڈ کی ہوئے گا اگر آپ کی فائل نہیں ہو رہی تو اس نے بتا دیا ڈیپلائی ٹو ہیروکو ایپ ڈار کام اگر آپ کی فائل وہ ڈیپلائی نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی وہ جو ایرر جہاں جہاں پہ وہ بتایا ہوا ہے کہ ویریفائی ڈیپلائی ہے اور یہ یہاں پہ ڈیپلائی ہو چکے اس کو اپن کریں گے تو دیکھتے ہیں جی یہ ڈیپلائی ہو گی یہ تو ہماری پہلے لوکل اوست پہ تھی اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہ ہماری آن لائن ڈیپلائی ہو گی ہے اب آپ اگر جائیں ڈیٹی پی ایس اور آگے ایکس پرو موویز ڈارٹ ہیروکو ایپ ڈارٹ کام لکھیں تو آپ اس ویب سائٹ تک کہا جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی لکھ دیں پہلے سی سرچ کی گئی ہیں جائیں تو آپ کو پورا سارا دیکھ رہے ہیں اون لائن ہی ہو رہا ہے میرے خیال جو سارا یہ جو ہے چل رہا ہے اب یہ جو ایڈ ہے یہ ادھر لگا ہوا ہے پیچھے سرور کے انترہ جو یہ ویب سائٹ ہے جو ان کے اپنی ہے واش موویز سینل کی جو واش موویز سینل کی ویب سائٹ ہے نا یہاں پہ جو ہے انہوں نے جب مووی دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہر جگہ ایڈ لگائے ہوئے ہیں یہ ادھر کافی جگہ پہ نا ان کے ایڈ ہی بہت لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ان کی ویب سائٹ سے اوپر سے ہوکے جہاں سے پیچھے سے انہوں نے جہاں سے اٹھا رہے ہیں نا موویز ہم نے وہ والی لگائی ہیں اس لئے ہمارے اپنے جو ایڈ ادھر کلک کریں گے ادھر کلک کریں گے کہیں بھی نہیں آئے گے لیکن وہاں پہ آتے ہیں ایڈ ٹھیک ہے تو اس لئے اس کے اندر ایڈ کوئی نہیں ہے یہ صرف پیچھے سارس کے اگر وہاں پہ کوئی دھگے ہوئے ہیڈ صرف وہی شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہو گئی ہے آن لائن یہ آپ کو ادھر آئیں ادھر تو یہاں پہ ایکس پرو موویز جو ہے یہ ہماری ادھر ہو گئی ہے اگر آپ نے کسی ایپ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو اگر یہ اگر تیس منٹ تک آپ کی ایپ پر کوئی ٹرائفک نہیں آتی تو یہ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو سلیپ پہ لگا دیتا ہے لیکن جب آپ دوبارہ اس کو جا کے اوپن کرتے ہیں تو یہ دوبارہ ویک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس ہی ہوسٹنگ کو یہ کسی اور پرپس کیلئے یوز کر سکیں گے تو آپ نے ادھر سیٹنگ میں جا کے اپنی ایپ کے جس کو آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے سب چینڈ پہ جا کے اپنے ڈلیٹ ایپ کرتے ہیں اور ادھر وہ پوچھ رہا ہے اپنا نیم لکھ دیں تو میں اس کو ہی اور یہ ڈلیٹ ایپ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کے بعد میں نے یہ نیچے لنک ایڈ کی ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا ایرر آتا ہے فرض کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ کئی دفعہ ایرر کس طرح کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں اس کو سیم ٹو سیم فالو کریں گے تو نہیں ایرر آئے گئے یہ میں نے پوری کے پوری انسٹرکشن ابھی بہت ایرر آنے کے بعد یہ والا ایرر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جب یہ ایرر آنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہیرو کو لاغ ہائیفن آئیفن ٹیل یہ جا کے آپ نے ادھر کمانڈ لائن میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ میرا جو ہے میرا صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا ادھر جو ہے ادھر ایرر آئے گا ایچ ادھر اینڈ پہ آگے نا ادھر آپ کا ایچ ٹین یا اس ایرر دکھائے گا اگر اگر آیا تو تو یہ نیچے دیا ہوئے میں نے ایرر کوڈ جس کے اس کو کوپی کرنا ہے آپ نے ادھر آ کے پیسٹ کر دیا جو ان کے آفیشلی بتایا ہویا کہ کون کون سے ایرر آ سکتے ہیں انہوں نے ساری ایرر کی ٹائپس لکھی ہیں آپ کے ادھر لکھا ہوگا ایچ ٹین ایچ ٹیلیون ایرر ادھر نہ نیم لکھا ہوگا ایرر کے آگے ایچ فورٹین نو ویب ڈائنوز رنننگ ایچ فیفٹین ہے تو آپ نے یہاں سے آ کے اس حساب سے جون صاحب کی ایرر ہوگا اس حساب سے اس کو ہینڈل کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک دو اور بھی جو لنکس ہیں اور آپ کو اون لائن اپنا کوئی بھی چیز جا ہے وہ پوسٹ کرنے سے پہلے جب ڈپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنا جنگو والے کہتے ہیں کہ آپ اپنا اپنا سیکیورٹی اپنی مینٹین کریں تاکہ آپ کا بعد میں کوئی ہیکنگ بھی رہا نہ تو اس نے کہا ہے سیکریٹ کی کو اس نے کہا تھا انوائرمنٹ ویلیبل کے طور پر آپ سیٹ کر لیں تو ہم نے کیا تھا لیکن وہ ہو گیا تو ہم نے اس کو دوبارہ کلیر کر دیا لیکن وہ کریں گے تھے ہو جائے گا اور ڈی بگ جو ہے اس کو بھی فالس کر دینا ہے تو ڈی بگ بھی ہم نے فالس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو الوڈ ہوسٹ کے اندر آپ نے جو ہوسٹ بس الو کرنے بس وہی لکھنا ہے اور کیشید اور ڈیٹا بیس کا ہمارا بھی کام نہیں تھا تو وہ ہم نے بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ سارا یہ دونوں چیزیں بھی میں نے ساتھ ٹیج کر دی یہ ہمارا اون لائن ڈیپلائیمنٹ بھی ہوگی تو آپ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اگر آپ کا ہوتا ہے اس کو رام سے آپ اپلوڈ کریں اور اس کو اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کریں جہاں بھی ایڈ کریں آپ اس کو رن ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنی thank you very much